محمد اللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذللا و من يزللہ فلا حادیلا و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدا وحدہ لا شریکلا و اشہد ان محمدن عبده و رسوله اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ کما تحب و تردہ ربی شرح لی صدری و یسر لی عمری و اہل العقدة من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علم سبحانک لا علم لنا اِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا اِنَّكَ عَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اَمَّا أَبَادْ فَعَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيْنَ عَلِيمُ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ اوہ پتر اوہ گول کا پیہ تیری میرے پانے جس بات تے مور نہیں نبی دی جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں ہیڈ آفس ساڑھا مکہ مدینہ اور کوئی دجہ دنیا چھ ساڑھا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گریٹ کوئی نہیں جد اتے حضوری دی مور ہووے جد اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا سندہ روے ارشادہ جاجتے نو یوسف پسروری ہی ہو جائی رٹ ہو جا بن کے توڑ مدینے دے رستے آن دی کملی والے دے بھوے تے فٹ ہو جا سامین محترم اور معزز علماء اکرام خطابہ اعظام آجدہ اے پروگرام الحمدللہ میرے تو پہلے اس مسجد خطیب میری جماعت دے ترجمان حضرت مولانا محمد اشرف صاحب اللہ تعالیٰ انہوں سے تو افیت علی لمبی زندگی عطا فرمائے وہ بڑے نہ سادے انداز جتے بڑیاں چنگیاں گلہ بکار دے سر ویسے بھی اللہ اور رضی رسول دیاں گلہ چنگیاں ہی انہیاں نے حدیث دا سننا اور حدیث دا پڑھنا یہ بہت اچھا اور سچھا عمل ہے یہ دے برگا عمل کوئی نہیں نبید صحابی حضرت قبیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو تشریف لے آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا قبیسہ کیویں آئے ہیں اللہ رسول میں حدیث پڑھن واسطے سکھن واسطے آئے ہیں آپ نے فرمایا ما مررت بے حجارین ولا شجارین ولا مادارین قبیسہ تو جنہ رامہ تو گزر کے آئے ہیں نا اُنہ رامہ دے پتھر اُنہ رامہ دے تنکے اُنہ رامہ دے درختان دے پتے رید دے ذرات تیرے واسطے بکششتی دعا کر رہے ہیں تو حدیث تھا سننا ایک صحابی نبی علیہ السلام کو آیا اُنہ آ کے پُچھے آئے اسلام دے متعلق تو واپس ہوں لگا ہے کوڑیتے بیٹھا ہے تھلے ڈگ گیا ہے منکہ ٹوٹ گیا ہے آپ سامنے دن دیکھ دینے پہے آپ نے فرمایا اُنہ اُٹھا کے لیا ہو آپ نے ہدا سار مبارک اپنی گوچ رکھیا تو نبی علیہ السلام ہمیں پیچھے آٹھ گئے اسے ابا کہنے لگے اللہ رسول ہدا سار گوچ رکھن تو بات پیچھے کیوں ہنڈے ہو فرمایش واسطے اٹھا ہے دین سکھن واسطے آیا سی دین پڑھن واسطے آیا سی یہ دین دا طالب علم سی یہ دنیا تو چلا گیا ہے تو جنت دے فرشتے جنت دے وچھو لے آ کے نہ انہوں پھالکھو آ رہے نے کہ میں پیچھے تاں اٹھے آن کے میں وچھ رکاور نہ بان جاؤں حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ میدان مناد ہے نبی علیہ السلام اپنے خیمے تشریف فرمان میں آپ دی خدمت کر رہے ہیں اچانک نبی علیہ السلام نے کبلے دی طرف موں کی تہتے ہتھانوں اٹھا لے ہیں آن دینے میں ویکھے آتے نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں آن دینے میرے دل چے تجسس پیدا ہویا کہ ایام بھی مبارک نے حاجدِ ایام نے تو جگہ بھی مبارک کے میدان مناد ہے آن دینے میں سوچیا کہ مبارک جگہ تے مبارک ایام تے اندر مبارک استی کری دعا کر رہی میں قریب جا کے بیٹھا تو آپ فرمارے نے نور اللہ یوم القیامہ نظر اللہ یوم القیامہ اے اللہ قیامت دے دن جدو سورج سوا نیزے تے ہوئے گا زمین تامے دی ہوئے گی کچھ چیرے پریشان ہوں گے کچھ چیرے افسردہ ہوں گے یہ تھک بریق نکتہ ہے بندے دی پریشانی تے خوشیدہ پتا ہو دے چیرے تو لگ جانتا ہے بندہ پریشان ہوئے نا کہیں یا تو پریشان ہے وہاں دا نہیں میں نہیں پریشان اسی یا نہیں تیرا چیرہ اس بات دی اکاسی کر رہے ہے دھلالت کر رہے ہے کہ تُو پریشان ہے تُو پا میں مانی یا نہ مانی خوشیدہ پتا ہوئی چیرے تو لگ جانتا ہے اللہ اس دن کچھ چیرے پریشان ہوں گے کچھ چیرے سیاہ ہوں گے کچھ چیرے افسردگی دا شکار ہوں گے اللہ اس دن اینا تنہ چیرے انو منور رکھی ترو تازہ رکھی سر سبز و شداب رکھی وہ تینہ چیرے گیڑے نے سامیہ مقالہ تھی جنہ میری حدیث نو سنے ہیں ماشاءاللہ مولانا شرح صاحب کے کنیاں چھیاں حدیث بیان کر رہے ہیں حدیث نو سنے ہیں فحافظہ پھر سنن تو بعد حدیث نو یاد رکھیاں یاد کرن تو بعد کما سامیہ جویں سنے ہیں اوہے لوکہ نو جا کے کے سنایاں یعنی اس حدیث نو وعدہ نہیں کیتا کاتا نہیں کیتا جویں سنی اپنے خطیب عالم دے کولو اوہے اس ویرے لوکہ نو جا کے دسیئے فرمایا حدیث سننوالا حدیث یاد کرنوالا حدیث لوکہ تک پوچھان والا یہ تنہ بندیانو اللہ میدانے میں شرچ اینہ دے چیرے منور رکھی ترو تازہ رکھی سرسبز و شداب رکھی یہ کیڑی اسنی دعا کر رہی ہے کہ جدی زبان چو قدی کائنات دے ربنے گل موڑی نہیں تو اس واسطے میرے دوستو یہ محفلہ ساڑا چھوٹے تو چھوٹا بھی خطیب ہوئے نا جماعت دا اوہ کال اللہ ہوا کال رسول دی گا لگا رہا ہے اور تینے بندے اگر نظر آنگے بلا مبالگہ اس دور دے اندر اہلی حدیث سے نظر آنگے اہلی حدیث دے علماء خطبات جمعہ دروس دے اندر کانفرنسہ دے اندر اہلی حدیث نو لوکا تک پچھان دے انے حدیث سمجھا رہی پھر ساڑے مدارس دے اندر حدیث نو یاد کران دے انے اور اگر یاد کرن تو باز پھر ساڑے اولا با سنان دے بھی نہیں تو لہذا تینے لوگ یہ الحمدللہ ساڑے چی موجود ہیں بلا مبالگہ تو اس واسطے میں انشاءاللہ تعالیٰ تو صاحبات دے سامنے چند باتاں پیش کرنگا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ اتباعِ رسول بہت ہی اعلیٰ عمل ہے گاہ جدوں اپنے بچے نو جنم دین دی ہے نا گائے تو بچہ زمین تے ڈگ دے تے گاہ اس بچے نو چٹ کے صاف کر دی چٹ دی ہے زمین دار کول بیٹھا ہے وہ بھی انہوں بچے نو صاف کر رہے ہیں زمین دار اس بچے نو ایک رسیب آ دین دا ہے گلچ انہوں کلے نہ بان دین دا ہے گاہ انہوں صاف کر لیا ہے بچے نو زمین دار بھی صاف کر لیا ہے اس گائے تے بچھڑے نو عربی دے اندر تبی آ کے آ جانتا ہے اوڑوں جڑی ویلی ہے نا اوڑے اندر ہور بھی گاہاں کئی کی سمدیاں بجیاں نے بے شمار گاہاں نے زمین دار جدوں اس بچے نو کھول دے چھٹ دے وہ بچہ صدہ اپنی ماں کھول جانتا ہے کدھی کسے گاہ دے کولو نہیں گیا کسے دوسری گاہ دے تھلے جاگے پہ جائے یا اور کسے گائے کچھ ہے نہیں ہزارہ گاماوی ہون اس بچھڑے نو پتہ ہے کہ میری ماں آوئے یہ دی زین تی تختی تے صرف ایک کوئی سخصیت سوارے او ہے یہ دی ماں یہ چونکہ صدہ جانتا ہے ماں دے کول یہ دے زین چہور کوئی نہیں یہ نو طبیعہ کیا جانتا ہے تے طبیعہ دے وچو ہے لفظ اتباع ان اتباع کرنے والا بھریلوی ہوئے دیوبندی ہوئے حالی حدیث ہوئے جن نے جن نے پیغمبر دا کلمہ پڑے ہے نا اتباع کرنے والے نے مسلمان نے ان عوض زین تے اندر دنیا دی ایک کوئی سخصیت ہے جدا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن نے اتباع کرنی ہے وہ دے زین تے اندر کائنات دی کوئی دجی شخصیت نہیں باہل ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے نا کائنات دی کوئی دوسری شخصیت وہ دے زین تی تختینہ وابستہ نہیں جنہیں پیغمبر دے پچھے چلنے نبی دی گل مننی ہے آقا دا کہنا مننے وہ امتی کائنات دے کسے کونے دے بھی ہوئے لکھا امام لکھا شخصیات ہون اس امتی نو پتہ ہے کہ میں جانا ہوں تے اپنے محمد رسول اللہ دے دروازے دے جانا ہوں صل اللہ علیہ وسلم تو نبی دی اتباع اے اللہ دے قربدہ سب تو بڑا سباب بہر ذریع ہے قرآن نے اس بات میں بیان فرمایا ہے قل ان کنتم تو حبون اللہ فتہ بے اونی یحببکم اللہ ویغفر لکم زنوبکم واللہ غفور الرحیم فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دے ہو کائنات دے اندر زندگی بسر کرنوالے انو کہہ دے ہو اگر تسی چاندے ہو قیامت نو کامیہ بھی مل جائے اگر تسی چاندے ہو دنیا دی کامرہ نہیں مل جائے اگر تسی چاندے ہو جنت دی چاہ بھی مل جائے اگر تسی چاندے ہو قیامت نو نبی دی شفاعت مل جائے اگر تسی چاندے ہو نبی دی جنڈے لیوائل ہمتھلے جگہ مل جائے اگر تسی چاندے ہو سنو نبی دی حچوہوزے کو سردہ جام مل جائے اگر تسی چاندے ہو جنت دے بویاں تے فریشتیاں دا سلام مل جائے وہ دی اکوئی شرط فتابعونی یحببکم اللہ تسی نبی دی اتباع کر لو جتے نبی نے بٹھایا بے جاؤ جتہ پیغمبر نے اٹھایا اٹھ جاؤ جتے نبی نے جھکایا جھک جاؤ جو پیغمبر نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نل پکڑ لو فتابعونی جدو نبی دی گالمان کے میرے کو لاؤ گے فرمایا یحببکم اللہ میں رب توانو اپنا محبوب بنا لوانگا محبوبی نہیں ویغفر لکم سنوباکم میں توانی زندگی دے سارے کنا ہم آف کر دیاں گا غفر غین فار را غفر یہ اس گڑے نو کیا جاندہ ہے اس ٹوئے نو کیا جاندہ ہے گاند کٹھا کر کے ٹوئے چھوٹ کے نا تو اتھر مٹی پا دیتی جائے انہوں اور بھی جو غفر آ دے اللہ نے جو نبی دی کالمان کے میرے کو آو گے پیغمبر دے آنکھیں لکھ کے آو گے نبی دے پیچھے چل کے آو گے پھر کی ہوئے گا میں توانی زندگی دے گناوا دی غلازت رو ٹوئے چھوٹ کے اتھر رحمت دی مٹی پا دے آنے ویغفر لکم زنوباکم یہ دا معنی ہے آؤ میرے کول میرے نبی دی گلمان کے آو گے پیغمبر دے پیچھے نبی پاک نال جی صدا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈریکٹ ہو گیا نبی پاک نال جی انگلیش ہے ہوں دیجئے نا بولو دے سعی نبی پاک نال جی صدا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈریکٹ ہو گیا میرا کوئی کمال نہیں گارڈ کا کرم اس کی نظروں میں میں سیلیکٹ ہو گیا اس کا در چھوڑ کے نہ جھاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا نبی کی عدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خطیب چھتی آگے نے مطلب ہے لارم کھڑک گیا میں دے شروع ہویا میں چھٹاں گا دے دجھے بھی باری آئے گی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سید علی لمبی زندگی عطا فرمائے نبی علیہ السلام دی اتباع اور فرما برداری کیوں لازمیں پیغمبر دی زبان جو بھی نکلے ہیں جس کڑی نکلے ہیں جدوں بھی نکلے ہیں اوہ حق نکلے ہیں سچ نکلے ہیں پاک نکلے ہیں لا شک نکلے ہیں پیغمبر دی زبانِ نبوت جو بات نکلی ہوئی دین ہے یہ گلی یاد رکھو کوئی مولوی اچھا ہوئے کلے والا ہوئے پانخور ہوئے علامہ ہوئے فہامہ ہوئے مفتی ہوئے پیر ہوئے ولی ہوئے بزرگ ہوئے اوہ دی بات جو زبان جو جڑی بات نکل دی ہے اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی بات دی تصدیق آمینہ دے لالتی زبان نہ کرے حسیٰ ندین منن واسطے تیار نہیں حدیث صحیح مسلم دیئے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو تشریف فرمانے صحابہ بھی بیٹھے نے ایک سفید پوش نوجوان آیا ہے انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے صحابہ نو پھلانگتا ہویا پیغمبر علیہ السلام کو آکے دوزہ نو ہوکے بیٹھ گیا ہے تے بہن دیا سارے نے سوالہ دی بشار شروع کر دیتی ہے آندھا دی اسلام کی چیزیں نبی علیہ السلام نے اسلام دی تشریف کی تھی آندھا صدق کا پھر پوش دا ہے ایمان کی چیزیں آپ نے ایمان دے بارے دسیاو دی تشریف کی تھی آندھا صدق کا سیاہ آبانج نے جدو سوال کر دا ہے ہمیں لگ دا ہے جان دا ہی کچھ نہیں تو جدو تصدیق کر دا ہے لگ دا ہے سوال کرنوالا پہلے بھی جان دا ہے پھر تیسرا سوال کر دا ہے احسان کی چیزیں آپ نے احسان دی تشریف کی تھی آندھا صدق کا پھر آندھا قیامت قدو آئے گی آقا فرماندے نے نہ سوال کرنے والے نو پتا ہے جدہ کلو سوال ہو رہے ہیں انہوں بھی نہیں پتا قیامت قدو ہو رہی ہے اگر آنڈا جی قیامت دیا نشانیاں کی انہیں آپ نے قیامت دیا نشانیاں دسیاں آنڈا صدق تا اٹھ کے چلا گیا ہے باہر گیڑ دے قریب پہنچیا ہے سیابانو آقا فرماندے نے اس سائل نو دوبارہ بلا کے لیا ہو جدو سائل دے پچھے سیابان دھوڑے یہ گیڑ کراس کر گیا ہے سیابان مگر بار گئے کوئی بندہ نظر ہی نہیں آیا سیابانے گلیاں چھان ماریاں بندہ نظر نہیں آیا اللہ رسولو بندہ ہی گیاب ہو گیا ہے فرمایا جان دے ہو کون سی اللہ رسول نہیں فرمایا زاکا جبریل یہ کون سی زاکا جبریلو اے جبریل سن اتاکم لی یعلمکم دینکم اے میرے صحابیو اتاکم تھوڑے کل آئے سن لی یعلمکم دینکم کیا ہوں توانو تھوڑا دین شخان واسدے ہن جبریل آیا وی اللہ دی مرضی دے نالے آیا وی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے آیا وی مسے نبی دے اندرے آیا وی صحابہ دے درمیان چھا آیا وی نبی دے کولے آیا وی عربی بول دے انو پنجابی نہیں ہوں دی آیا وی نبی علیہ السلام دے کولے اللہ دی مرضی نہ آیا ہے اپنی مرضی نہ نہیں آیا جبریل نے پتا سی اسلام اے وے ایمان اے وے احسان اے وے کہ احمدیہ نشانی آئے ہیں لیکن جبریل نے آکے سیاہباد سامنے کھڑیاں ہوکے ڈریکٹ کیوں نہیں بیان کی تھا پوچھو علاوہ اکرام سے خطابہ اعزام سے شیوخ الاسلام سے مفتیان اعزام سے جبریل نے ڈریکٹ لیکچر کیوں نہیں دیتا اس واسطے نہیں دیتا کہ جبریل تھا حقید ہے کہ جیڑی بات میری سبان جو ڈریکٹ نکلے گی وہ دین تے شریعت نہیں کہلوائے گی دین تے شریعت کوئی بات کہلوائے گی جیڑی محمد دی زبان نبوت نہ اٹیٹ ہو گے جائے گی اگر جبریل اپنی سبان جو بات بیان کرے او دی بات اس وقت تک دین اور شریعت نہیں بن سکتی جب تک او دی تصدیق محمد دی زبان نبوت نہ کرے اگر جبریل دی بات دین نہیں بن سکتی تو مولوی دی بات کیویں دین بن سکتی بولو اور کسے پیر دی بات کیویں دین بن سکتی کسے علامہ مفتی دی بات کس طرح دین بن سکتی اگر دین منوانے آؤ مدینے والے مصطفیٰ دی مور لے کے آؤ رب کبریاتی قسمِ علی حدیث تھی گردن جک جائے گی آؤ دے سہی ساڑے بارج مستاخی دے لیبل نہ لایا کرو وابی نبید آدم وڈے پائی جنگر جنہ کردہ جینئر بھئی مانے اوروں سے سنا تم نے اوروں سے کہا تم نے کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا اہلِ حدیث دا آدم بیکھو میرے دوستو تُسی دیاندھو نبی حاضر ہے ناظر ہے زندہ ہے حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے زندہ بھی ہے تے بیٹ جا کے پتو شادی کرنے ہیں نبی نے کول بٹھا کے لڑ پیرہ نہ پھڑنے ایک عورت دا خامد باہر ہوئے جو بوئے باہر نہ بیکھے عزت علی تے ہوئی ہے نا ایک عورت دا خامد اندر بیٹھا کوٹھے ٹاپ دی پھر دی ہے انہوں کو عزت علام دے اب بولو دے سہی جیڑی عورت دا خامد اندر ہوئے تو لوکہ نے کوٹھے ٹاپ دی پھرے عزت علی ہوں میں کہ جدا خامد باہر ہے بوئے باہر نہ نکل دی عزت علی ہوں میں نبی نو کول بٹھانے حاضر تے ناظر تے زندہ سمجھنے لڑا غیرہ دا پھڑنے تے فتوے علی حدیث دلانے تو اپنے دل سے علفت غیر کی نہ کھو سکا میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا ماشاءاللہ آو نبی نو کول بٹھا گے نہیں کہی دا میں لب کے لئے آواں کتھوں ایک کول بٹھا گے زندہ بھی ہے حاضر ناظر بھی ہے زندہ بھی ہے تے لب بند ٹڑیا میں ہاں کول بٹھا چھوٹا گے لب بند ٹڑیا میں گیا سانو پوچھ اسی آدھر ناظر بھی نہیں مان دے سادھا عقیدہ گی سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیا نہ دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنا نہ دی سادھیاں تے لوڑا تھوڑا سادھیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا سیر سمانو کر کے راتو راتے آ گیا وہے لوڑ نہیں سرین دی تھی اوراں پرا جان دی جگو تے تم پہ گئی نبی سلطان دی جیڑی بات میرے پیغمبر دی زبان نبو وچو نکلی ہے اوہی دین تے شریعت ہے آؤ جدو نبی دی حدیث آ جائے فرینی قیدہ اس حدیث نو میری اکل نہیں من دی یہ حدیث میری اکل دے خلاف ہے یہ حدیث میرے امام دے فتوے دے خلاف ہے میرے امام دے قول دے خلاف ہے جاؤ اصول کرکی اٹھاؤ شیخ مولا ناکرم صاحب بیٹھے نے مدارس چے پڑھائی جان دیئے پتہ نہیں ان پڑھائی جان دیئے کہ نہیں چند صفات تے مشتمل کتاب ہے اے دے جی قائدہ تے کلیہ دھرجے قرآن حدیث دے مقابلے جی امام دا قول آ جائے قول نہ چھڑو قرآن دی چھڑ دیو وہ دے اندھتے لکھے القرآن والحدیث یو زلان قرآن حدیث دے گمراہ کر دے ماد اللہ آنا ہدیبیہ دا مقامے تو اپنے امامہ دے قولہ دے کیا سنگل کرنا ہے پہلے عبداللہ بن عباس کو پوچھ لئیے حضرت عبداللہ بن عباس دے قول رضی اللہ تعالی عنہ ماد اکول دو بندے اندھے نے مسئلہ پوچھیا ہے میرے عبداللہ نے نبی دی عدیث دسیئے یہ بندہ ایک بول کیاندہ ابو بکر دے قولے دو جاندہ عمر دے قولے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے نے اٹھ کے چلے جاؤ کتے آسمان تو پتھران دا مہی نازل نہ ہو جائے فرمایا کیوں فرمایا میں توانو نبی دی عدیث پیادہ سنا تسی ابو بکر عمر دے قول پیداس دے ہو یہ حدیث دے مقابلے چب ابو بکر عمر دا قول نہیں چل سکدا میں آج دے امام دا قول دے فتوہ کی میں چلن دیا نبی دی عدیث آجائے کسے دی رائے تھے کسے دی کیاس تھے کسے دے قول دی لوڑ کوئی نہیں آؤ نا حدیبیہ دا مقامے صحابہ آئے نے ساڑھے تین سو میل دا سفر تیہ کر کے پہنچے نے نبی پاک نے صحابہ احرام بنے نے مکہ والے انہیں گو سنا کلے آئے اسی بیت اللہ دا تواف نہیں کرن دینا صفہ مروہ دی سائی نہیں کرن دی نی زمزم نہیں پین دینا آقا فرما دے نے عمر جا اونا مکہ والے انہوں سمجھا کے آ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہیں انہیں سوڑیا میں جذباتی طبیعت دا مالکاں اگئی مکہ والے ہیں میری مخالوتیں ہیں میں انہوں دی گل پر داشت نہیں کرن گا تسی عثمان نو پیج دے ہو حضرت عثمان نو مت مکہ میں اندر پیجیا جاندہ ہے ایدرو افو آوہ پھیل جاندیاں نے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے ہدیبیہ دا مقام ہدیبیہ مکہ تو چالی کلومیٹر بھا رہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کیتا ہے فرمایا میرے صحابیوں آؤ میرے ہاتھ تے اتے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لہن تو بغیر واپس نہیں جانا ان چالی کلومیٹر تے مکہ ہے جے میرے نبی نو علم غیب سی عثمان زندہ ہے پھر صحابہ کو بیعت کیوں لئی سمجھ آ رہی جی میرے پیغمبر نو پتا نہیں کہ عثمان زندہ کے شہید کر دیتا گیا ہے اے ہاتھ میرے نبی دا ہاتھ تھے اتے ابو بکر دا ہاتھ تھے اتے عمر دا ہاتھ تھے اتے علی دا ہاتھ تھے تلح زبیر سا سعید دا ہاتھ تھے چودہ سو سحابہ دے ہاتھ نبی دے ہاتھ دے تے جدو ہاتھ نبی دے ہاتھ دے اتے آئے عرشان دو رب بول پی ہے ید اللہ ہی فوقائی دیم سوڑیا اینا دے ہاتھا دے اتے میں عرشان والے خدا دا ہاتھے جیڑے ہتھ مصطفیٰ تیرش دے خدا دے اتھان دے درمیان آجانو ہاتھ جہنم سے جا سکتی ہاتھ تیرے تے جو ہتھ رکن اے محبوب سہارے اوپر انا دے ہتھ ہے سادھا اوہ سانو بڑے پیارے جدو بیعت اندیئے الابد یو ارشا تو جبریلہ جاند ہے لقدر رضی اللہ عنیلمو میں نیر اے زیو بائیونک تحت شجرتی فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِمَ فَأَلْزَلَ السَّقِينَةَ عَلَيْمَ وَعَسَابَهُمَ فَتْحَلْقَرِيبًا اے درو مکے والے انو پتا لگ گیا ہے مشرق ڈرپوک بھی ہندہ ہے تے مشرق چلاک بھی ہندہ ہے سمجھائی جے ہاں کفر بن کے آخری گسل کر کے ہندہ ہے پھر گوری مارو جو کھان دا ٹائم ہندہ ہے وہ تو لومپڑ کنٹینر جو بڑ جاندہ ہے اس واسطے ڈرپوک بھی ہندہ ہے پھر بولو چلاک بھی ہندہ ہے نوہ پاکستان بنان گئے ہیں دو مستری آگے نے اپنے آبی واپس اور میں آگیا پاکستان پرانے ہی ٹھیک ہے جنا قائد عظم محمد علی جناہ دے گیا نا پاس ہے ہی ٹھیک ہے اللہ اس پاکستان دی افادت فرمائے اللہ انہوں قیامت تک قائم رکھے اللہ پاکستان دی آرمی دی افادت فرمائے جتے جتے لڑ رہی ہے اللہ کے اپنے خزانے آرمی جو مدد فرمائے اور میں کہا سانوں نوے پاکستان نوے ملک دی لوڑی کو نہیں انہوں اسماع علیت بڑی گال اللہ انہوں دیجت کر دی تو پاک رکھے ہجری ہفڑا تفڑی مچی ہے نا اللہ انہوں کونجلے قید عامی مشرقین مکہ نے چلاکی کی تھی سحیل نمی آدمی پیجا جاہا صلاح کر کے آ خود سیاب آگر مرندے بیعت کر لی تھی آیا ہے تھی آقا نوے چاہی دیا ہی نا سویل کیوئے آیا ہے صلاح کرنا فرمایا جاہا ساڑھی آیا ہے شرطانی وڈیاں نوے پوچھ رہا منظور نے تھی صلاح کر لی نا یہ بھی چاہنا چاہیے لیکن آقا نوے پوچھ رہا ہاں آگے ہیں آگے ہیں جی کہا دے صلاح کرنا ہے کی شرطانے تو آڈیاں صلاح دیا شرائط کینے ہاندھا جی پہلی شرطے وے تو واپس جاؤ عمرانی کرنا اگلے سال آیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھیٹھے نے کور آقا فرما دے نے ٹھیک ہے ہی واپس ٹوچھے ہیں عمراندے نے پیغمبر دی یہ بات میری عقل دے خلاف بھی چی تو میری طبیعت تے گرام بھی گزری ساڑھا بندہ ہاں اور کی شرط ساڑھا بندہ تھوڑیہ لے ٹور گیا تو تو ہاں واپس دینا ہے نبی علیہ السلام کے یہ تھوڑا سا ڈیل آگیا تھا آقا فرما دے ٹھیک ہے عمراندے نے بڑی عجیب جی صلح ہے پہی نسلہ نون نہ دی امن نہیں جا رہے آپ نہیں منہ دی سالوہ سین ہو گئے پیغمبر نے بھی سین کر دیتے سینوں کیا چل بھی تمہیں سین کر یہ جو لگا نا سین کر رہے ہیں آقا فرما دے نے کیوں نہیں ہوں کرنے آقا فرما دے نے کیوں نہیں ہوں کرنے آقا فرما دے نے محمد رسول اللہ لکھے ہیں تیسوا سے میں نہیں کرنے اگر تو انہوں رسول اللہ مان لئیے لطا بانا فرسانو تھوڑی اتباع کرنی پہے گی والدی سمجھ آ رہی ہے یہ مشرق نو پتے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا تو دے پیچھے جلنا پہنا ہے پر مسلمان کلمہ گو نو نہیں پتا بول دے نہیں یہ کلمہ پڑی جاندہ ہے رسول اللہ مننی جاندہ ہے سویرے اٹھ کے جب تک داری نہیں بناندہ کلمہ پڑی جاندہ ہے پیغمبر دی حدیث چھڑ کے امامہ دے کول مننی جاندہ ہے حدیث کلمہ پڑ کے رسول اللہ مننی جاندہ ہے پیغمبر دی حدیث دے سامنے باگ کہی جاندہ ہے ہمارے امام نے یوں فرمایا ہمارے بڑے نے یوں فرمایا ہمارے مولوی کا یہ فتوہ ہے اور ظالمہ رسول اللہ من کے پھر رسول دی اطاعت اور اتباہ کرنی پہنی ہے جن نے نبی دی اتباہ کیتی ہے انہیں نبی رسول اللہ منی ہے جن نے پیغمبر دی اتباہ نہیں کیتی ہے انہیں نبی رسول اللہ نہیں منیا فرمایا ابو بکر کیوں فرمایا ہمارے رسول اللہ تو اللہ دے رسول نے میں یوں گل کر لے تو آپ پہ ہی کرنی ہے جا کر لے حضرت عمر سے دے جگان دے پیر دیکھا ہے میں چاہوں دے نے عمر کی میں آیا ہے اللہ رسول ایک دو گلان دا جواب دے دے ہو ہسی حاکتے ہیں فرمایا ہاں حاکتے ہیں اوہ مکہ والے باطل دے ہیں غنانہ لڑتے ہیں ہسی مر جائیے کچھے جان گاں گے فرمایا جنت ہے وہ کچھے جان گے جہنم جہ تو پھر ایڈی گر کے اللہ رسول دیکھ کے سلا کرنی لوڑ کا دی سی تو آقا فرما دے نے عمر انی رسول اللہ صل اللہ صل اللہ صل اللہ اب عمر بڑے پڑے ہیں ہم دے نے یار اتر جانا ہو با رسول اللہ ادر ہونا انی رسول فرمایا اے عمر سن لے اے صلح میں اپنی مرزی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرزی نہ کیتی یہ عمر آندھے نے جدو جگہ آندھے پیر نے الفاظ کہے میں کیا عمر ماریا گئے ہیں نبی دی عدیس دے سامنے اپنی رائے نو پیش کیتا ہی نبی دی عدیس دے سامنے اپنی کیاس نو پیش کیتا ہی حضرت عمر رضی اللہ نو کہی دے نے نہ پوری زندگی وڑیاں وڑیاں جنگہ دے اندر حصہ لے بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں کہ اللہ میرا حدیبیا والا کنا معاف کر دے جیڑی میں نبی دی عدیس دے مقابلے چاہ اپنی کیاس پیش کیتی زی یہ عمر دی کیاس عمر دی رائے عمر دا فتوہ نبی دی حدیث دے مقابلے چنئی چل سکتا تے پھر میں اج دے محلوی دی کیاس کیویں چلن دیا اج دے محلوی دی رائے حدیث دے مقابلے چکیویں چلن دیا یہ مسئلہ کیلئے حدیث ہے فَتَّبِعُونِ يُحْبِبُقُمُ اللَّهُ حضرت عمر دے کول ایک بندہ آیا کہنے لگا عمر جی مسئلہ ہے کہ دستے آج ہاں پوچھ کی گا لے عورت جدو مناس کے حج ادا کر لی دیئے کہ توافِ الویدہ انہیں کرنا ہے تو مقصود سے یام شروع ہو گئے مقصود سے یام تو مراج انہاں دنہ چاہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی روضہ نہیں رکھ سکتا آیا کیوں تواف کر کے جائے گی یا تواف کرن تو بغیر جائے گی حضرت عمر اندہ نے اٹھے ٹکے رہے مقصود سے یام تو فارق ہو گئے پھر توافِ الویدہ کر کے جائے وہ اندہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ اوہ تواف کرن تو بغیر ہی چلی جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رہونے نا اس بندے والوے کیا فرمایا تنو پہلو حدیث دا پتا سی اندہ جی پتا سی میں تائیں تھو نو دس اندہ بھی نبی پاک دی حدیث ہے وہ تواف کرن تو بغیر بھی چلی جائے جلاد رو مغمرا کوڑا لے گیا فرمایلو اتن لمیہ پاو میں کیا کاش کی آج بھی عمر اندہ بڑے ہیں فیلمیں پہنے ہیں بولتے نہیں وہ اندہ جی میری گلتی میرا قصور میرا جرم میں تھو نو محمد دی حدیث سرائی ہے تو تسی حدیث سرائن دے ایواج کوڑے مار رہے تسا اپنی کیاس رائے پیش کی حضرت عمر اندہ نے حدیث دے متسران چا کوڑے نہیں کوڑے اس واسطے مار رہا تیر کو پہ پیغمبر دی حدیث موجود ہے تو محمد دے دروازے دے لیر کی آئے تو عمر دے دروازے تے لیر کی آئے تیر کو حدیث موجود ہے تو عمر دی کیاس رائے لین باستی آئے یہ جرم اس ہی وجہ جو کوڑے وجنے نے جیڑا عمر دے دروازے تے محمد دی حدیث چھڑ کے آئے پھر اسے ہی وجہ عمر انہوں کوڑے ہی مارے گا ایک آدمی اور آئے کہنے لگا جی میں مسئلہ پوچھ رہا ہے فرمایا داس کی گا اندہ جی ہٹ کٹیا جائے پن VII دیدیت recycle تیجے انگوڑہ کٹیا جائے حضرت عمر فرماندھینے انگوڑھا کٹیا جائے انگوڑھا جی رہے درجیہں انگلہ نالک طاقت وارے یہ کٹیا جائے دیدیتبلہ ہٹ ہندہ جھی انگل کٹی جائے فرمایا داس اوٹ اے کٹی جائے داس اوٹ اے کٹی جائے فرمایا نوٹ یہ چھوٹی کٹی جائے فرمایا چہے اوٹ کنے ہوگئے شیخ نہیں بیٹھا تو آٹی جو گئی کنے ہو گئے نا بناء پورے ہو گئے حضرت عمر نے کاتب رو مگوایا ساری تفصیل لکھا کے نہ انگلانی اگے پندرہ اوٹ داس اوٹ داس نو چھے ساری تفصیل لے کے تھلے لے دیتا ہے عمر دا فتوہ ہے آئیتو بعد جنیاں دالتا نے انہوں نے اندر فتوہ اس فتوے دے مطابق فیصلہ کیتا جائے گا قاسد پہ جیتے شام چیرانچ جن نے ممالک سے مصر چوی کاتب گیا ہے مصر دے جج نے عمر فروق دا فتوہ پھڑے آئے تے کول ایک صحابی حضرت نافر رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے زن تے جدوں جج دے کولوں رکا پھڑ کے پڑ دینے مور عمر دیئے فتوہ عمر دے تے جلدی نہ کوڑا لیں دینے تے حضرت عمر فاروق و مدینے آج آن دینے آن دینے عمر جی فرمایا نافر کیویں آئے ہیں فرمایا عمر اے فتوہ تھوڑے جی میرے مور تھوڑی ایسین تھوڑے نے فرمایا سارا کچھ میرے فرمایا جگہ دے پیر دی حدیث میرے کولے میں پیغمبر کو اپنے کنانا حدیث سنی سی کہ پنجا انگلہ دی دیئت برابر ہے عمر جی تسا کے انگ اٹھے دی دیئت پندرہ اٹھے اے دی دا سے اے دی دا سے اے دی نو اے دی چھے وے آقا نے فرمایا سی پنجا انگلہ دی دیئت برابر ہے فرمایا جدو محمد دی حدیث موجود ہے عمر تو کونے فتوے دین والا حضرت عمر نے کاتب رو مگوایا ہے فرمایا تھلے حدیث لکھو حدیث لکھی جاندی ہے تے لے کے تھلے نوٹ لیا گیا ہے فرمایا آج تو بعد عمر دا فتوہ مزول ہو گیا ہے آج تو بعد فیصلہ کیتا جائے گا محمد دی حدیث دے مطابقی کیتا جائے گا اے اے مسلکہ لی حدیث ہے اُرہا پرہ جاؤگے ایہو حال روے گا پانی صاف پینائی مکے جانا پوے گا اُرہا پرہ جاؤگے ایہو حال روے گا پانی صاف پینائی مدینے جانا پوے گا جتو ابو بکر عثمان پیندے رہنے عمر نالے علی جہ جوان پیندے رہنے دین والا خو جو وکرہ لو آئے گا حشر نن کا ماہو پیاسا مر جائے گا دوستہ تُو کم دی گل کیوں نہیں ماندہ ہوتھے ایک کو یہ ہوس مدینے والے چاندہ لین لگی ہوئے گی اے ویچ کھڑے ہونگے کہیاں ایمامہ ہوتھے ٹھوٹے پڑے ہونگے مانگ پین کے چاٹ جنے اپنا نگان آئی دس کم لیا انہیں تینوں کی پیان آئی مسلکہ لیے دین سلو سارے آئی امامہ دے خیال دلانی چو کٹ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے کلین کل تم تو ہی بون اللہ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمَ زُنُوبَكُمَ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ ایک بندہ نبی دی ذات منی جانتا ہے ذاتنا بڑا عشق ہے ذاتنا بڑی محبت ہے بات نہیں ماندہ تے جنت نہیں لبنی ابو لابنو نبینا بڑا پیار سی اے نے اپنا کار پیغمبر دے کار دے سامنے بنایا سی میں پیغمبر نو کہا رہا ہوں دیا محمد نو ویکھا کرو نکل دیا ہمیں ویکھا ذاتنا بڑا پیار کردہ ہے تے جدو بات پیش ہوئیے تے آن دے تب اللہ کا یا محمد ماز اللہ سکتے ہوئے دو میں آتا ٹوڑ جان عرشات و آواز او دیئے تب پتیتا ابی لہبی وطب ما اگنا انہو مالوہو وما کسب سیسلا نارن ذات الہب ومراتوہو امالت الہتب فی جیدیاں حبل ممسد تو فرمایا توں کل لئی نئی فرمایا تیرے دو میں ہاتھ ٹوٹ جان تو کل لئی نئی تیری بیوی تیرے آمال تیرا آمال سارا کچھ ہی کچھے جائے گا بولو میرے والوے خوب گئے کچھے جائے گا بولو کہ آنا ہے جو میرے والو یار میں کٹ سونا میرے والوے بہلو مولانا امجد نکوی صاحب تشریف لائے اللہ تعالیٰ انہا دی جوانی علم و عمل چھے برکات نازل فرمایا آجو ایک کی کلولا آیا کھے نہیں آگیاو آگیا ہوگیا ایک کی کلولا مول بھی بھی آیا ایسا نہیں حبوق اکر سنا آگیا آگیا ہاں دعا ہاں کریا ہاں تقریر سنتا کی تمہیں مخلص سن دے ہو ہاں دنے آپ پسروری جدو آتکڑی لگ جائیں پھر ہاں دنے جا پسروری پھر کوئی ملاقات کرنے بھی نہیں ہوں بول دے رہے ہیں ابو لاب نے نبی دی بات نہیں منی زات منی ہے زات ابو جال نے نبی دی زات منی ہے بات نہیں منی ابو طالب نے نبی دی زات منی ہے بات نہیں منی ابو طالب جا رہے ہیں ابو طالب جا رہے ہیں دنیا تو کہ آقا فرما دے نے چاچا میرے ناقیدت تیہنو بڑیئے تیہاں دے ناقیدہ بھی ٹھیک کر لے میری گالوی من تکیہ اندھا ہے پتر جہنم دی آر قبول نار قبول برادری دی آر قبول نہیں نبی علیہ السلام اٹھ کے چلے گے بڑے پریشان بات چیہ مر گیا ابو طالب حدیث دے الفاظ نے حضرت علی آئے یہ نہیں کہا تھوڑا چاچا مر گیا ہے یہ نہیں کہا میرا ابا مر گیا ہے نہیں یہ کہا کہ اللہ دے رسول تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا ہے نبی دی گل نبی دی ذات میں پیار کرنا ہے تو بات کیوں نہیں مندہ انہیں ایک بندہ ہے پیوند ہے جوان بچے اندھنے چھوٹے تھے ابا کنوں مالٹے سیب لے کے اندھنے کار یہاں کو مٹھیائی کو چیجی بچے گوانڈی جاندے نے اب بیدی اللہ تاہنے جفہ مار دے نے اندھنے ابا میرا ہے دو جاندہ چپکار میرا ہے تی جاندہ نہیں میرا ہے لڑ دے نے نا پچھوڑی ابا میرا ہے ابا ہو جاندہ بڑا دو آئیواز سے مانگ دا ہے پیسے پھر ایک دوسرے اندھنے ابا تیرا ہے بول دے رہے ہیں ہون کے انہی آنے میں اوئے حسن ڈائیو بولو دے سی اوئے ابا جتو کھرچا مانگ دا ہو تو ایک دوسرے نوا کی جاندے تیرا ہے تیرا ہے اس کلے نے دس پتر پال لے دس پتر مل کے ایک بار ہی پال سکتے ابا بز نہیں ہو گیا اوئے ابیدی ذات نہ پیار کرنا ہے جتو کھانتا ٹیم سی اوئے دو دیانا ہے میرا ہے حلوات کھانا ہے نبی میرا ہے کسٹڈ کھانا ہے نبی میرا ہے سیویاں کھانا ہے نبی میرا ہے کورما کھانا ہے نبی میرا ہے رفل یہ دین کرن دی باری ہے وہ دیانا ہے وابیو نبی تیرہ ہے ان کیوں نہیں آنے دا میرا ہے بول دا نہیں آمی رچی کہن دی باری وابیو نبی تیرہ ہے پیر ملان دی باری نبی تیرہ ہے فاتحہ خلفل امان دی باری نبی تیرہ ہے اہیا کیا سو بسم اللہ نہیں ہزار نہیں کروڑ باری بسم اللہ ذات دے تو بارنا بھی ساتھ ہے دے بات دے تو بارنا بھی ساتھ ہے بول دیں ذات دے تو بارنا تو نبی دی ذات نو من ہے ابو جال ابو طالب ابو لہب نے تیک ہمشے جو کالا بھلال چلے ہیں موٹا جی انہاں کے تے اوند احمد مکہ دے اندر بھلال نے نبی دی ذات بھی منیئے تے سونے محمد دی بات بھی منیئے بولو منیئے کے نہیں ذات بھی منیئے تے اچھی بولو بات بھی منیئے ذات بھی منیئے بات بھی منیئے فرمایا بھلال میں میرا ایدیرات آسمان تے گیا وہاں تے میں جنت دی سیر بھیا کرنا ساں تے میرے اگے اگے قدمہ دی آہٹا رہی سی تے میں پوچھیا جبریلے کی دے قدمہ دا کھڑا کے سوڑیاں محبوباں تے ربانگا بھلالے چلتا مکہ دیاں گلیاں چے جتیاں دا کھڑا کے جنت چاہ رہے ہیں واہ امام شوکانی اللہ تیری قبرتے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے درہ السحابہ دیندر حدیث آن دیئے باپنی امناک بے بلال فضائل بلال تے فرمایا بلال قیامت دے دن جس اوٹھنی تے آئے گا وہ دے قدم سونے دے ہونگے محار کستوری دیو ہے گی پیچھے بانگیاں دیاں لینہ لگیاں ہونگیاں جدو مدانے محشر جب بلال ہونگے اللہ اپنے عرشتے پائے نہ کھڑا کرنگے اللہ کہنگے نبی دیا بانگیاں اوہ ازان سنا دے جیڑی ازان مدینے جگہیں دا رہے ہیں فتہ بے اونی نبی دی گال نبی دا چاچانا منے جنت اوہ نبی دی آنکھیں نبی دی بیوی نہ لگے تیوہوی جنت نہیں جائے گی زرب اللہ مسلا للذین کفر مراتنوہم ومراتلوت قانتا تہتاب دین من عبادنا سوال ہین فخانتاہما فَلَمْ يُغْنِيَا أَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَا وَكِيلَدْهُ لَنَّارَا مَأَدْدَّا غِلِيرُ آوے خلے بیویاں نبی دیا نے کھان دیا نبی دے کارچوں نے ہندان دیا نبی دیا نے اولاد نبی دی جم دیا نے بستر نبی دے سعودیہ نے جھوٹا نبی دا کھان دیا نے لیکن نبی دا کہنا نہیں منیا تے قرآن کہیں دے کیلہ دخول النعرہ اس دو اگے بیوی فیراؤن دیئے آنکھیں نبی موسیٰ دے لگ گئیے تے قرآن کی کہیں دے وَقَا وَزَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا لِلَّذِينَ آمَنُ مُرَاتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِي اِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ آنکھیں نبی دے فیراؤن دی بیوی لگے تے رہبا اپنے کول جننچ محال بنا دے اور نبی دی گل فیراؤن دی بیوی مننے دے کتے جائے تے جے نبی دی گل نبی دی بیوی نہ مننے اب ایک لے کور میں تنو قرآن چو مثال دے دیا ایتھے پتر نبی دے تے کی آوازوں دی آسمان تو کُلْ نَحْمِ الْفِيْهَا مِنْ كُلْ اِنْ زَوْجَيْنِ سْنَئِنِ وَاَحْلَقَا اِلَّا مَنْ سَبَقَا عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَا وَمَا آمَنَا مَا اَهُو إِلَّا قَلِيلُ میرے نبی نوجی کائنات دے جوڑے جوڑے بٹھالو پر مشرک نہ بٹھائی اللہ کتہ بٹھالا فرمایا بٹھالا خنزیر بٹھالا فرمایا بٹھالا اللہ مشرک فرمایا مشرک نہیں بٹھانا اونا کتہ دے خنزیر پلیت نہیں جنا مشرک پلیت اللہ گل کی یہ فرمایا کوئی کتہ کسے کتے نو سجدہ نہیں کرتا کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کرتا کہ مشرک ہو کے زندہ ہو کے دے مردیا نو سجدہ کرتا اچھا اللہ اگے انہوں سنو اے جے حدیث ہے پترہ آجا بے جا ہون لگی یہ کیاس پیش ہون یہ کیاس یہاں دے ٹبر آجیدہ نہیں ہوتا ہی چلے آرہے کیاس کی یہ اب باجی میں پہاڑ تے چر جانگا پہاڑ تے چر جانگا پہاڑ تے چر جانگا پانی در اللہ ہوندہ کیاسی ڈبر لگ گئے گرک ہون لگ گئے کیاسی یہاں دے ٹبر ہے میں گرک ہون دے جے تے باپ دی اقیدت نے کھیچ ماری تے باپ دی زبان جو نکلے آئی ناپنی من اہلی اللہ پتر تے میرے فرمایا میرے نبی نو تُو اقیدت وے نیتے میں اقیدے وے نو تُو آنے میرے میں کئی نہ تیرا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ تیرا نَئِ اگر تیرا ہوں داد تیرے آنکھے لگ دا اے در پتر مشرق پیو پیغمبر ہے اے در پتر پیغمبر تے پیو مشرق ہے ابباجی فتہ بینی آہدی کا سراتن سوی ابباجی میری اتباع کرلو میرے پیچھے لگ جاؤ باپاندہ پترہ کن کھول کے سن لے اگر تُو میرے بھتہ نی توہین کرن تو باز نہ آیا لا ارجو منہ کا واہ جورنی ملیا میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا ہون سیل بخاری کڑ لے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ میرا پیو جہنم جمہ جنج فرمایا میرے خلیل انہیں تیرا کہنہ نہیں منیا تیری اتباع نہیں گیتی تیرے پیچھے نہیں چلے آ ہون قیامت رو تیرے پیو دی گندے بجودی شکل بنا کے جہنم رسید کر دیاں گا کیوں کہ تیرا کہنہ نہیں منیا اور نبی دی گل نبی دا پیو نہ منے جنج بیٹا نہ منے جنج بیوی نہ منے جنج چاچا نہ منے جنج تیجے امتی نہ منے نہیں تو ہاں دے فرنڈ سیڑتے ہونا دے بھول دے نہیں اہے وابی مکھیاں چل دے نے میں کہا توں بیٹھیاں ہی رہن دے نے اہے رفولی دین کر دے نے وابی مکھیاں چل دے نے رب کبریادی قسمیں میں وضو کر کے مسجد چور کے قرآن پھڑ کے کہہ رہے ہیں میرے نبی نے رکوت جان تو پہلے رکوت اٹھ کے رفولی دین کی تی ہے اے اس کے طاقتے اتارن والے دی قسمیں تو نماز دی گل کرنے میں تے نو کہی نہ میرے نبی نے اپنی زندگی دی اندر ایک رکت وی رفولی دین کرن تو بغیر نہیں پڑی آؤ میں قرآن سیرتے رکھے گیا اسے مولوی نو کہو مسجد چور کے قرآن پھڑ گئے گئے نبی نے ایک نماز رفولی دین کرن تو بغیر پڑی آئے جی کچھا جی بوت رکھ دے سر بوت سمجھائی اور میں کیا بوت رکھن والی حدیث میری جماعت جید علامہ موجود خطابہ موجود کیمرہ سامنے ہزارہ مبائل رکارڈ کر رہے ہیں کائنات دی اندر کچھا جی بوت رکھن والی حدیث دنیا کائنات دا کوئی مولوی وخاد ہے یوسف بسروری اپنے بابتہ نہیں انہوں اپنی ذاتی جیم جو ایک لاکھر پہ یا انام نہ دے اور ادا مسئلہ قبول نہ کرے ہم تو مائل پہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ماں دی کچھ چبے کے کچھ چبے کے سارے ہی اندر میں پلوانا پتہ دے لگتا ہے کھاڑے چھے بول دے نہیں میں دو جمعے رفولیتین تے پڑھائیں دو جمعے کتاب آگے رکھ کے ستارہ کر برطانیہ دے اندر نیٹ تے میری سیڈی ویک کے علی حدیث ہوئے نے اور میں جنوری دے اندر انشاءاللہ جا رہے ہوں بلا رہے نے ستارہ کر رفولیتین نا کرن دی حدیث دے زخیرے دے اندر سئی سندنا ایک حدیث بھی موجود نہیں سئی سندنا اور پیغمبر دے صحابہ ایک لکھ چتالی ہزار لم يسبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جزے رفولیتین چلے کیا پیغمبر دے کسے سیاہ بھی کولو زخیرے دے ترکی رفولیتین ثابت نہیں میں کیوں کرنا ابو اسمائیل محمد بن اسمائیل nya پوچھئے تو شیرف حلیتین کی تھو لائیے تو ابو اسمائیل تابی نے آنڈر میں اپنے استاد حضرت ابو نمان الفضل دے کولو لائیے ابو نمان وی تابی نے پوچھئے تو شیرف حلیتین کی تھو لائیے آنڈر میں اپنے استاد حمد بن زید کولو لائیے حماد بن زید کاؤنے جنہیں ساتھ سے آباد کلو علم حاصل کیتا ہے حماد نو پوچھے اتحاب نبی ربا کلو لئیے یہ آن دینے میں اپنے استاد حضرت ایوب سکتیانی کلو لئیے ایوب سکتیانی نو پوچھے اتحاب نبی ربا کلو لئیے یہ آن دینے میں اپنے استاد حضرت اتحاب نبی ربا کلو لئیے وہ اتحاب نبی ربا کاؤنے الہ آبادیو امام ابو حنیفہ دے استاد میں مارائی تو مثلہ ہوئی دی مثل کائناچ بننا کوئی نہیں جن نے زندگی چیک رکت وی رفولی دیر کرن تو بغیر نہیں پڑی جن دی دو سو صحاب بانا ملاقات ثابت ہے اتا لوں پوچھئے تشیر رفولی دیر کی تھو لئیے یہاں دن میں حضرت عبداللہ بن زبیر ابو بکر دے نوازے کو لئیے ابو بکر رو پوچھئے عبداللہ رو پوچھئے تشیر رفولی دیر کی تھو لئیے ہاں دیرے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کو لئیے نانا جی تشیر کی تھو لئیے فرمایا میں اللہ دے رسول کو لئیے اللہ دے رسول لو پوچھئے تشیر رفولی دیر کی تھو لئیے آقا فرما دینے صدیق میں جبریل کو لئیے جبریل لو پوچھئے تشیر رفولی دیر کی تھو لے کے آئے جبریل آمدہ میں رب جلیل کو لہیے نعرہ تکبیر اللہ محمد یوسف پسروری صاحب فتح بے اونی یحبیب کم اللہ اے جی کوڑے دیں دنبانی طرح ہاتھ نہ لائے گرو آمدہ نے نا مولوی بڑے چلاک نے عدی حدیث چھڑ دیں عدی رین دیں مسلم جروعیت ہی نہ ترکتے اور میں کیا بخاری جو پانچ مسلم جو چھے حدیث آنے پوری مسلم چو رفل یدین دے ترکے حدیث پیش کر دے مو مگیا انہم اسی دے دیا اسی گیارہ پیش کرنے آنا کرن دی یہاں تو تو ایک بخاری مسلم جو پیش کر دے سپریم کورت سیل بخاری ہے نا ہوئے اس تو تھلے دیں حدیثیاں گھیڑیں گا نے وہ تے ہو سک دے شیشن کوٹ ہوئے یا ہائی کوٹ ہوئے سپریم کورت بخاری تے مسلم ہی ہے سپریم کورت دا فیصلہ منظور ہے پوری امت دا اجماع پوری امت دا شیخ کہہ رہنے اجماع صحیح بخاری تے تو انہوں پتہ ہے نا پورا ست سال فقہ پڑھا دے نے آخری سال اگر بخاری دا دورہ نہ پید کے پہ بھی نہیں دینے ہوں دے بول دے رہی اہل اینواز سے دورہ دی ٹھیک ہے نا بول دے نہیں کہ کئی دورہ حدیث تے ویچی طالب علم شاہ کے حدیث ہو جاندے رہے گوجرہ آلے جامعہ عربیہ تا واقعہ میں انیس سو پچانوے دی گل کر رہے ہیں انیس سو پچانوے دی میں جامعہ اسلامیہ دی پڑھ نس دورہ حدیث کر دیا سات اٹھ نو مڈے عربیہ جامعہ عربیہ انہوں نے اندر ڈاک کے انہوں نے ماریا انہوں نے کہا جی ترک تے رفلی دین تے رخاری چوہ استادی حدیث پیش کرو انہوں نے کہا جی کرن دی تے ہے ترک تے دس اورہ پڑھ کے کوئی پوچھ لیا انہوں بھی دسنا ہے نا یہ دے تو استاد انہوں نے گل پہ گیا انہوں نے ماریا اندر ڈاک چڑیا الحمدللہ نو دے نو مڈے یل دی سو گے اوہ یا اگلے دن دی گل لے جے پینڈ دادن خوا اور سیڈی بھی ہو دی میرے خیال کی تھا کہ یہ ساتھی نے ویک کی ہو نہیں زفر دیکھو لے سیڈی زفر دیکھو میں پائی عثمان کو بھی ہے میں ہوتے تقریر کی تھی ہے چار بندیاں چار دیو بندیاں نے میرے تو بعد استیج تیان کے مسئلہ کہل دیس قبول کیتا ہے اور پھر اس تو بعد پانچ دیو بندی اس بستیج ہو رہے لے دیس ہوئے نے جام پر مولانا یاسی رائی صاحب دے کال کانفرنس پیلے سال دی گل اٹھارہ بندیاں نے حدیث ہوئے اٹھارہ بندیاں الحمدللہ الحمدللہ اور نبی دے دورچو سیابی وعد دے سا آج وابی وعد دینے ہوئے اینہ نے وابی ہونا ہی ہونا ہے مولویاں بے گر ہونا ہی رونا ہے کوئی سیابی لے آو جنہیں ہاتھ نافتے بن کے نماز پڑی ہوئے ایک سیابی پیش کرو صحیح 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 حضرت عمر دی شہادت دا اشتیار چھپ دے بول دے نہیں عمر نو کھنجر مارے ابو لولو فیرون نے مجوسی نے کتے مارے نافتے نافتے مارے جاؤ علماء ہنفیہ کو پوچھو اگر اس گلدہ جواب دے دے نہ نام میں دیا دے حضرت عمر نو کھنجر نافتے وجہ نے عمر دے ہاتھ زخنی کیوں نہیں ہوئے پوچھو علماء اکرام نفتا ہے دس ہو عمر نے جو ہاتھ تھی تے نافتے بنے سن تے کھنجر نافتے وجہ ہیں سن ہاتھ تتے ہوں دے دے ہو سکتا ہے پیڑ چینا گہرا زخم نہ ہوں دا عمر نے ہاتھ نافتے بنے سن کھنجر چھے نافتے وجہ عمر دے ہاتھ زخنی کیوں نہیں ہوئے پوچھو علماء ایک مولوی کہنے لگا جی نہیں ہو ناف پیچھے ہوں دی میں ہم مولوی دی لمیاں پاکے چیک کرو دی پیچھے ہوئے کے اگر بول دے بولو اہلِ عدیث آتھ بندہ سینے تے کیوں نبی پاک نے پنے نے انوائل ابن حجر قال صلیٰ تُمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَوَزَایَدَهُ الْيُمْنَا الَا يَدِهِ الْيُسْرَ الَا صَدْرِهِ میں جگہ نے پیر نہ کھنا سجا ہوتے کھبا تھا لے دو میں آدھ کی تے صدر دامارہ کی ہے بندے کو بندہ معافی مانگ دے آدھ کی تے بندہ آئی تے بندے کو بندے کو بندے کے انوائی تے بانے کے آگے معاف کرنے ہیں انوائی تے رہے پی چبلے اکتے گناہ کی تے گلتی ہے دجا واگے باتر تے ہاتھ بانے کے معافی کی عمالی انوائی شرم نہیں آدھی اور جے انسان نو طنیتے آتھ بنا آکے معافی مگانی وارا نہیں کھان دی منو دس رحمان نو کی روارا کھان دی ہے اہا مسلح کے علیہ دیسے فَتَّبِعُونِ يُحَبِبِكُمُ اللَّهِ اللہ منو تے تھانو عمل دی توفیق دے اللہ پاک دیتے سانو دین کامل انو بدان کٹان دی لوڑ کیے ساڑے کول قرآن حدیث چو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کیے فتوے جے قدوری چوویکھرے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کیے جدو پڑھ لے اللہ الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کیے جیڑے آپ مانگے تو نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کیے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے داری اندر ہنڈے گہرہ دے کھرکان دی لوڑ کیے جیڑے آپ مانگے تو نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کیے حاضر ناظر حضور جہینے تھے پھر اچھی تاران لان دی لوڑ کیے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کیے حاضر ناظر حضور جہینے الاباد اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کیے مردہ کبر چو نہیں جے بار ویندہ اُتے اچھاڑے پان دی لوڑ کیے مردیاں تے اچھاڑے پاک یارو پھر وابیاں کولو لوان دی لوڑ کیے کبر جنت دوزگ دا گڑا ہندہ ہے اے فرمان پولان دی لوڑ کیے دوزگ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پیچھو کلان دی لوڑ کیے جنت ویچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پیچھو مگان دی لوڑ کیے جیسے جنت ویچ کھانا جائے پیچھو اس جنت ویچ جان دی لوڑ کیے عمل پہلے آتے ہو جیتے بڑی گالے پسروریاں وے نوے مسئلے بنان دی لوڑ کیے جیسے 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 جیسے